بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بلکل پانچ منٹ بعد حمزہ شہباز بھی کارکنوں اور لیڈروں کی بھاری تعدار کے ساتھ عدالت میں داخل ہوئے اور ان کے کچھ دیر کے بعد ان کے وکیل انجد پرویسہ حبیہ دال میں آگئے شہباز شریف جب عدالت میں آئے تو وہ سامنے کی کرسیاں چھوڑ کر اس کے پیچھے والی دو کرسیوں پر بیٹھ گئے ان کے ساتھ مریعہ ماروی زیب تھی جب سے میں اعتصاب داتوں میں جا رہا ہوں تقریباً دو مہینے سے پہلی دفعہ مریعہ ماروی زیب کو دیکھا ہے کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ عدالت میں آئی ہے وہ عدالت کے اندر ان کے ساتھ بیٹھ ہی تھی اور کچھ فاصلے پر ان کے تقریباً سامنے عطاولہ طرح صاحب بیٹھے ہوئے تھے باہ بیٹے کی آمد کے چند منٹ کے بعد ہی وہاں پہ ان کے وکیل انجد پرویسہ حبیہ آگئے حمزہ شہباز دوسری راو میں بیٹھے تھے وہ ان کے اردگرد کارکنوں کا اور لیڈروں کا الگ سے ہلکا تھا جبکہ در شہباز شریف بیٹھ ہوئے تھے ان کے پاس دوسری لیڈر تھے اور اکلا تھے عمزہ پرویسہ حب کے آنے کے کچھ منٹوں کے بعد جائش صاحب بھی نسیم احمد بیرک صاحبی عدالت میں آگئے وہ تقریباً دس بج کل بیس منٹ پر آئے اور کیس کی سمات شروع ہوئی جس میں زیادہ عرصہ نہیں لگا شہباز شریف صاحب ان کے سامنے پیش ہوئے شہباز شریف یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے تین ساٹھے تین سال میں عدالت میں پیش ہونا پڑ رہا ہے کئی بار جل بھی جا چکا ہوں میں نے کئی منصوبوں میں کئی سو عرب روپے بچائے ہیں اور اس کیس میں بھی ایک سو عرب روپے سے زیادہ کی میں نے بچت کی ہے شہباز شریف کے اس آرگومنٹ کے بعد زیادہ دیر تک سمات نہیں ہوئی جائش صاحب نے سمات یہ ملتوی کر دی اور سارے لوگ عدالت سے باہر جانے لگے کیس کی سما سے قبل وہاں پہ خوش گپیوں کا ایک عجیب طرح کا سما تھا گپ شپ ہو رہی تھی کہہ کہہ بھی لگ رہے تھے اور اسی دوران شہباز شریف کے شریک مرزم علی احمد صاحب بھی عدالت میں داخل ہوئے وہ سب سے پہلے شہباز شریف کے سامنے گئے شہباز شریف نے ان کو بڑی گرم جوشی کے ساتھ مبارک بات دی ان کی زمانت ہونے پر ان کے وقلہ کی طرف سے وہ مبارک بات دی گئی عطاہ تعالی نے مبارک بات دی مری مورک زیبری مبارک بات دی اور اس کے بعد ان کو حمزہ شہباز شریف نے بھی بڑی گرم جوشی کے ساتھ زمانت ہونے پر مبارک بات دی دو روز قبل احتساب عدالے کی طرف سے ایک ایک کروڑ روپے کے دو مچلکوں کے بعد ان کی علی عمل کی اضمانت منظور کی گئی تھی وہ بھی ٹی ٹی کیس میں ملوث ہے چار ارب روپے کی ٹرانزکشن ہوئی ہے اس کے اکاؤنٹ سے تو کیس کے بعد شہباز شریف صاحب عدالت سے باہر آئے وہی صاحفیوں کا جھمگا ٹاؤن سے سوالات شہباز شریف نے تقریباً آدھا منٹ صاحفیوں سے بات کی اور یہ کہتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے کہ باقی باتیں مریع مولوی زیب کریں گی عدالت نے اپنی رائے میں اس کو مستوط کر دیو اس کے بعد آج کا جو عدالت وہ لے گئے منٹے تھا کہ میں آج پر حاضر ہوں اور حکومت کے جو ارادے تھے کہ جناب اس کو انڈیکٹ کروائیں گے یاد کروائیں گے پہنے کی جازب سے جو تل خلامی ہوئی کمرہ عدالت میں اس کے طرح کتنا اہمون ہے تڑھی قدم اطماعات کے حوالے سے جب ہم عدالت کی طرف جا رہے تھے تو عدالت کے باہر کئی کارکن موجود تھے خموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب وہ ان کی طرف کیمرہ کیا گیا تو ان کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا چلا گیا میں نے بھی ان کی طرف کیمرہ کیا پہلے بھی کچھ کیمرہ مین ان کی طرف کیمرہ کی ہوئے تھے ان کو دیکھ کر انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں نعرے بازی کی سماعت ختم ہونے کے بعد حمزہ شہباز شریف بعد میں اور شہباز شریف پہلے عدالت سے نکلے شہباز شریف اپنی گاڑی میں اپنے گھر چلے گیا یا جہاں بھی انہوں نے جانا تھا چلے گئے حمزہ شہباز شریف جدر کیمرہ لگے ہوئے تھے وہاں پہ چلے گئے انہوں نے کچھ دس منٹ کی وہاں پہ بریفنگ دی یا بات کی لیکن کیسز کے حوالے سے ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں کیا عمران خان کے خلاف فرض سرائی سے ان کی تقریر شروع ہوئی اور عمران خان کے خلاف ہی الزامات تانوں اور تنز کے ساتھ ان کی تقریر کا خاتمہ ہوا آئیہ آپ کو دکھاتے ہیں حمزہ شہباز شریف نے اپنی تقریر کے دوران کیا کہا ان کو یقین ہو گیا ہے کہ وزیعظم کی پرسی پر بیٹھا ہوا شخص ہے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ آج ایک ایسا شخص بزارت عزمہ کی پرسی پر بیٹھا ہوا جو چھوٹا ہے نکمہ ہے نا اہل ہے اور مافیاز کا سرغنہ ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب قوم بہنگائی میں پس چکی ہے غریب آدمی مزدون کلارک کی قوت خرید جواب دے چکی ہے جب غریب کے بچوں کے مو سے دودھ بھی چھن گیا ہے کسان خاد کے لیے ٹکھو پکار کر رہا ہے خاد کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے لیکن خاد نہیں مل رہی ہے عوام کی جان اس ظالم حکمران سے چھوٹ سکے اور ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو ایک تو یہ ظلم ہے نا پر سے ان کے وزیر کہتے ہیں کہ عوام گھر میں بیٹھ جائیں اگر پٹرول مہنگا ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے ٹماتر کی جگہ دھیں استعمال کر لو کوئی کہتا ہے کہ جی ایسے کر لو ویسے کر لو کہ لوگ عوام کی چکموں پر ربق چھڑک رہے ہیں اور میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں تو جو میں برکر آدمی ہوں عوام کی آنکھوں میں سکتا ہے جو مسترہ ہوا ہے اتنا مت ستاؤ اللہ تعالیٰ کی لاتھی بڑی بے آواز رہن نیازی آپ کو پرسی نا تو ان رکنوں کو اور تمہیں چھپنے کی غقہ نہیں ملے گی اور آخری عدالت اللہ کی عدالت ہے لگی ہمیں عوامی عدالت میں آپ جواب دینا ہوگا ہوشہ کھانے کا جواب دینا ہوگا ہمیں فورن پونٹنگ کی سکروٹنی کمیٹی کے جو ہوشر با انکشافات ہیں جس میں ٹریننٹ بھی بہت نام پر پیسے رکھوئے تم ہو منی لانڈر تم ہو کرپ آدمی جو دوسروں پر الزام لگاتے تھے آج قدرت نے بیہ گھما دیا ہے ثبوت و سمیت تمہارے خلاف کئی ایف آئی آر عوامی عدالت میں کٹ چکی ہیں اب تیاری کرو انشاءاللہ تعالی تمہارا بستر بوری آپ گول کرنے کے لیے تمام اپوزیشن یکسوی کے ساتھ فیلڈ میں ہے اور انشاءاللہ تعالی عوام کو کچھ حفظ دیں گے ہم پرشکل ساتھ ساتھ آپ کی قدر ہوئے پرشکل آپ کی سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن ابھی آلیا جو لیٹرز ریپورٹ آئی ہے پوری دنیا میں جو جرنلزم کو کور کرتی ہے پاکستان اس میں بہت اپنا جو ہے نا مجھے شرم آتی ہے لیکن پاکستان ان چندوں مالک میں جہاں پر جرنلز خیر محفوظ ہیں جرنلز خیر محفوظ ہیں آج لہور جیسے شہر میں جہاں پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اربوں روپے کا منصوبہ لگایا سیف سڈی کا آج بھی میں ایوان میں چیک چیک کر تطریق کرتا رہا کہ لوگوں کے گھروں میں ڈاکیم بڑھ رہے ہیں انتہارے لوگ قتل ہو رہے ہیں لیکن آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پچاس کامرہ سیف سڈی کے بند پڑے ہیں یہ نیا پاکستان ہے جو مجھومت جنرے سے ان کو بھی بھنک کر دیا آج یہ کہتے ہیں ایک اور بات سن لو یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے مہنگائی کم ہے مہنگائی چھوکرہ اپنا کم ہو گئی ہے ایک بات ان کے وزیر کہتے ہیں کہ ہم کم کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے اپنے گزارت خزانہ کے لوگ جو نران کہہ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں مہنگائی ہے لیکن وہاں پر گروہ تریٹ بڑھ رہا ہے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے ترقیب ہو رہی ہے یہاں پر اولی گنگا بیری ہے مہنگائی بھی زیادہ ہو رہی ہے اور یہ کہتے ہیں گروہ تریٹ کی امتے کام کرتا ہے یہ دوار کر رہے ہیں اس قوم سے اس قوم سے ظلم کر رہے ہیں یہ جو مواشی آئنسٹائن بیٹھے اس کے اردگر یہ ظلم کر رہے ہیں پاکستانی قوم سے اور زیادہ ظلم پرداش نہیں کرتا کتی یہ قوم اس میں سخت نہیں رہی انساءاللہ قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے شانہ پیشانہ اور عمران نیازی کو اعوام سے باہر مختلف جنج کے خلق ہوئے اللہ 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 سمجھ جنگی گیبل کا مسئلہ کرنا ہے لیکن میں سمجھ تا ہوں کے میڈیا ہے وہ خواشے کا آئند ہوتا ہے اور میڈیا جو ہے آج اس کی توسط سے پاکستانی عوام میں شعور بیدار ہوا ہے گیلپ سروے کی بات کر رہا ہوں یہ کسان بھی سنتا ہے میڈیا کو رات کو مزدور بھی سنتا ہے اور آج لوگ جو ہیں عمران نیازی کے نام کو کوسط نے جس نے نیا پاکستان کا نعرہ لگایا لیکن پاکستان پرانے پاکستان کی ترقی کو بھی تفن کر دیا کہاں وہ پائیو پوائنٹ ایٹ پرشن گروس ریٹ دواز شریف صاحب کے دور اور کہاں پر مائنس زیرو پرشن تو میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کمر ہم نے کسلی ہے ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے استوار کر لیے ہیں اور دو باتیں ہیں اللہ کو راجی کرنا ہے اور پاکستانی عوام کو اس ظلم کی چکی سے آزاد کرانا ہے اور اس کا بہت طریقہ ہے کہ عمران نیازی کو انشاءاللہ گھر جانا ہوگا ناظرین یہ تھی آج کی رپورٹ آج کی روداد حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف کے اعتصاب عدالت میں پیش ہونے کی اس معاملے میں مزید پیش رفض سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اگلی دفعہ لوگوں نے چوبیس فروری کو اسی عدالت میں اور ساتھ والی ساجد حسین عوان کی عدالت میں پیش ہونا ہے اس موقع پر جو بھی پیش رفض ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے یہ بھی ساتھ معافی آپ کا بتا دیں کہ اعتصاب عدالت میں پیش ہونے سے پہلے حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف دونوں فائیہ کے سامنے پیش ہو کر یہاں پہ آئے تھے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ